اسلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ابابیل گائز پانچ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو بھارت امریکی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے رشیا سے ایک ڈیل سائن کرتا ہے اس ڈیل کے تحت رشیا نے ایس فور ہنڈریڈ کی پانچ ریجمنٹس بھارت کو دینی ہے جن کی مالیت 5.43 بلین یو ایس ڈالر ہے جو کہ آلموسٹ بھارتی 40 ہزار کروڑ روپے بنتے ہیں اس ڈیل کے تیہ پا جانے کے بعد بھارتی میڈیا اور بھارتیوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ پاکستان کے پاس اس ویپن سسٹم کا کوئی توڑ نہیں ہے اور پاکستان اس سسٹم سے بچ نہیں سکتا ادھر ہمارے پاکستانی بھی پریشان ہو گئے کہ کیا واقعی پاکستان کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے لیکن ڈیفیس انیلسٹ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ اس سسٹم کا توڑ پاکستان کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایس 400 کو ٹیکل کرنے کے لیے پاکستانی ہتیاروں کے بارے میں بتاؤں تو لازم ہے کہ آپ ضرور جانے کہ ایس 400 سسٹم ہے کیا چیز اور بھارت اس کو پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیوں سمجھتا ہے اور امریکہ کی سینکشنز کی پرواہ کیے بغیر اتنی بڑی ڈیل کیوں کر لی تو جانتے ہیں کہ ایس 400 کیا ہے تو ویڈاؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس بگین ایس 400 ایک ایر ڈیفینس سسٹم ہے یہ سسٹم یا اس کی ایک اریجمنٹ ملٹی فنکشن ریڈار آٹو ڈیٹیکشن اینڈ ٹارگیٹنگ سسٹم اینٹی ایرکرافٹ میزائل سسٹم لانچرز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر مشتمل ہوتی ہے یہ سسٹم ڈیفینس لیئر بنانے جو ڈیفینس کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے چار قسم کے مزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایس 400 سسٹم تیس کلومیٹر کی بلندی پر چار سو کلومیٹر کی رینج تک ہر قسم کے فضائی ٹارگیٹ کو انگیج کر سکتا ہے چاہے وہ ایرکرافٹ ہو یو اے وی ہو بیلسٹک اور کروز مزائل ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ سسٹم ایک وقت میں چھتیس ٹارگیٹ تباہ کر سکتا ہے گائز ایس 400 سابقا ایر ڈیفینس سسٹم کے مقابلے میں دو گناہ محصر ہے اور یہ سسٹم پانچ منٹ کے اندر اندر ڈیپلائے کیا جا سکتا ہے اگر اس کی مزائل کی بات کی جائے تو ایس 400 رشیہ کے پچھلے ایس 300 سسٹم کے مزائلوں کے علاوہ چار نئے اور مختلف قسم کے مزائل استعمال کرتا ہے اس سسٹم میں شامل پہلا مزائل 48N6DM ہے جسے 48N6E3B کہتے ہیں یہ مزائل 250 کلومیٹر کی رینج تک ایر بونڈ ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے اس کا دوسرا مزائل 40N6 ہے جس کی رینج 400 کلومیٹر تک ہے یہ لمبے فاصلے پر ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے ایکٹیو ریڈار ہومنگ یوز کرتا ہے یہ مزائل اواکس جی سٹار ای سکس بھی سپورٹس جیمмерز کے خلاف لانچ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے ہائی ویلیو ٹارگٹ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ 9M96E اور 9M96E2 مزائلز استعمال کرتا ہے یہ دونوں میڈیم رینج گراؤنڈ ٹو ائر مزائلز ہیں یہ مزائل فاسٹ موونگ ٹارگٹ کے خلاف ڈیزائن کیا گیا ہے جیسا کہ ائر کرافٹ وغیرہ 9M96E کی رینج 40 کلومیٹر ہے اور 9M96E2 کی رینج 120 کلومیٹر تک ہے اور ان کی آلٹیٹیوڈ 30 کلومیٹر تک ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم S400 کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم 55K6E موبائل کمانڈ پوسٹ ویکلز پر مشتمل ہے یہ کمانڈ پوسٹ LCD کنسولز سے لیس ہے جو کہ ائر سپیس سرویلنس ڈیٹا پر کاروائی کرتی ہے کمانڈ پوسٹ بیسیکلی لانگ رینج سرویلنس ریڈار کو کنٹرول اور مانیٹر کرتا ہے اور ائر بورن تھریٹس کو ٹریک کرتا ہے اور خطرات کو ترجیح دیتے ہوئے دوسری بیٹریوں سے کاروڈینیٹ کرتا ہے سمپلی یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ریڈار، لانچرز، اینٹی مزائل سسٹمز اس پوری ایک یونٹ کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے اور کمانڈ دیتا رہتا ہے یہ سسٹم اپنا ڈیٹا دوسرے دیفینس سسٹم سے بھی شیئر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسا کہ S300 SA23 SA12 سسٹم وغیرہ سے S400 کا فائر کنٹرول اور ٹارگٹ ٹریکنگ ریڈار 92N6E ہے جو کہ 8x8 ویکلز پر مشتمل ہے اسی گاڑی پر 3D سرولنس اور ٹریکنگ ریڈار 99L6 بھی آپشن کے طور پر کیری کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ S400 کا بیٹل منیجمنٹ ریڈار 91N6E بگ برڈ ہے یہ ریڈار 600 کلومیٹر تک ایرکرافٹ، روٹر کرافٹ کروس مزائلز، گائیڈڈ مزائلز ڈرونز اور بیلیسٹک راکٹس ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے یہ ایک وقت میں 300 ٹارگٹ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے سو گائز آپ نے S400 سسٹم کی فیچرز اور سپیسیفیکشن دیکھی جس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اگر بھارت اپنی سرحد پر یہ سسٹم رکھے گا تو کسی مزائل یا ایرکرافٹ دور کی بعد کوئی پریندہ بھی پر نہیں مار سکے گا لیکن ہر تالے کی ایک چابی ضرور ہوتی ہے اور ہمارے لیے اس تالے کی چابی ہمارے مزائلز ہی ہیں وہ کیسے یہ آپ کو آگے چل کر خود ہی اندازہ ہو جائے گا اور یقین کریے S400 کے توڑ کا عملی مظاہرہ بھی ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ جب انڈیا کے S400 ڈیل کی خبریں منظر عام پر آئی تھی تو پاکستانی تنگ ٹینکس اور ٹاپ براس نے اس پر کوئی خاص ریاکشن نہیں دیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اپنے بنائے ہوئے کروز مزائلز پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ S400 جیسی ڈیفنس سیلڈ کو تباہ کر سکتے ہیں حقیقت میں پاکستان کا مزائل اور ڈیفنس سسٹم ایک دھندلا پن ہے جو کہ دشمن کو مکمل طور پر حیران کیے رکھتا ہے اس طرح ریشین S400 کی ایک کمزوری ہی ہمارے جدید مزائل سسٹم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے S400 سسٹم جسے ائر ڈیفنس کا جدید رین سسٹم مانا جاتا ہے اور ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے سرویس میں ہے لیکن فیلڈ میں اس کی کارکردگی اور آپریشنیلٹی پر شکوک و شباحت اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے آن پیپر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سسٹم ٹیز کلومیٹر کی انچائی پر یو اے وی وغیرہ شامل ہیں یہ ساری خوبیاں سننے میں متاثر کن لگتی ہیں لیکن دوزار سترہ میں جب امریکہ نے شام کے شہرت ملٹری ایرو بیرس پر ٹوموہاک مزائل سے اٹیک کیا تو وہاں پر موجود ریشن ایس فور ہنڈرڈ انہیں انگیج کرنے میں ناکام رہا اور ٹوموہاک مزائلز کو تباہ کرنے کے لیے ایک بھی فائر نہیں کر پایا یہی واقعہ اس کی کیپیبلیٹی پر شک و شباہت پیدا کرتی ہے اس واقعہ کے بعد ریشن پولٹیکل جو ایس فور ہنڈرڈ کی تائید کرتے تھے ان سینئر روسی اہدے داروں نے قبول کیا کہ اس نظام کو مزید بہتری کی ضرورت ہے ریشن ایفیشلز کا کہنا تھا کہ ٹوموہاک ایک ایڈوانس سب سونک مزائل ہے جو بہت کم انچائی پر پرواز کرتے ہوئے کمپلیکیٹڈ روٹ ہے کہ پاکستانی کروس مزائل ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیفینس شیلڈ لیئر کو بیٹ کر کے پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے اس لحاظ سے بابر، راد اور ابابیل مزائل وہ ہتیار ہیں جو آسانی سے ایس فور ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم کو مات دے سکتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ بابر مزائل کو بالکل امریکی ٹوموحک مزائل کے برابر سمجھا جاتا ہے اور انٹرنیشنل ڈیفینس ایکسپرٹس نے بابر مزائل کو پاکستانی ٹوموحک مزائل قرار دیا ہے گائز کیتھرین میکارڈل کیلہر جو کہ امریکن نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بھی ان دونوں کروس مزائل کی منفرد سیمیلیریٹیز کی نشاندہی کی ہے اور جب اس فور ہنڈرڈ کو ناکام بنانے کی بات آتی ہے تو پاکستانی مزائلز ملٹیپل سٹیلت کیپیبلیٹی کے ساتھ دشمن کے ڈیفینس سسٹم کے کونفیڈنس کو پوری طرح گرا دیتے ہیں یہ پاکستانی مزائلز نہ صرف انڈیا کے کرنٹ ڈیفینس سسٹم کو فیل کر سکتے ہیں بلکہ اس فور ہنڈرڈ کے بارے میں جو ہائپ کریڈ کی گئی ہے اسے بھی ختم کر سکتے ہیں جب بھی انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی میس ایڈوینچر کرے گا تو پاکستان کی فرسٹ لائن آف دیفینس بابر مزائل ہوگا جو کہ اس فور ہنڈرڈ کو ناکام کرتے ہوئے کاروائی کرے گا بابر کروس مزائل آل ویدر نیوگلر کپیبل مزائل ہے جس کی رینج سات سو کلو میٹر تک ہے اس مزائل کی دوسری بڑی خصوصیات جو اسے منفرد بناتی ہے وہ ٹرین کانٹور میچنگ اور آل ٹائم ڈیجیٹل سین میچنگ اینڈ ایریا کوریلیشن ٹکنالوجی ہے ٹرین کانٹور میچنگ یا ٹیرکوم ایک نیوگیشن سسٹم ہے جو کہ کروس مزائلز میں یوز ہوتا ہے اس نیوگیشن سسٹم میں خطے کا پہلے سے ریکارڈ شدہ میپ ہوتا ہے جس کا موازنہ پرواز کے دوران ریڈار آلٹی میٹر کے ذریعے کی جانے والی پیمائش سے کیا جاتا ہے ریڈار آلٹی میٹر یا ریفلیکشن میٹر مزائل اور زمین کے درمیان انچائی کی پیمائش کرتا ہے اسی طرح ڈیجیٹل سین میچنگ اینڈ ایریا کوریلیشن بھی گائیڈنس سسٹم ہے جو کہ گراؤنڈ سین کو سینس کرتا ہے اور یہ دونوں سسٹم مختلف قسم کے ٹارگٹس کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں ٹیکنیکلی بابر مسائل لو فلائنگ ٹرین ہگنگ مسائل ہے اس کی پرواز پانچ کلومیٹر سے بھی کم انچائی پر ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایس فور ہنڈریٹ کے ریڈار میں نہیں آسکتا اور جب ریڈار میں ہی نہیں آئے گا تو اسے کاؤنٹر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو بتا دیں کہ ریشن ڈیفینس ہورسز پہلے ہی ڈسکلوز کر چکے ہیں کہ ایس فور ہنڈرڈ انٹرسپٹر مسائل کم از کم پندرہ سے بیس کلومیٹر کے انچائی کے درمیان انگیجمنٹ کر سکتے ہیں دوستو بابر مسائل کے بعد بابر جیسی ہی ہیں یہ مسائل ائر لانچڈ ہے اور ائر کرافٹ سے لانچ کیا جا سکتا ہے یہ مسائل نیوکلر کیپیبل سبسونک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سٹیلت کیپیبلیٹی کا حامل بھی ہے آپ کو ایک اور خاص بات بتا دیں کہ یہ پاکستان کے ان مسائل میں سے ایک ہے جن کے بارے میں پاکستان نے زیادہ انفارمیشن نہیں بتائی یا ادھوری انفارمیشن بتائی ہے تاکہ اس جیسے مسائل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے توڑ نہ کیا جا سکے ایسے مسائل اکثر اوقات دشمن کو سرپرائز دینے کے کام آتے ہیں اس مسائل کی رینج 350 کلومیٹر ہے اور سیلف نیویگیشن سسٹم کے ساتھ یہ بھی لو آلٹیٹوڈ پر پرواز کرتا ہے تاکہ ریڈار سے بچا جا سکے پاکستان کا تیسرا ماسٹر پیس ابابیل مسائل ہے یہ ایک وارہیڈ کیریئر مسائل ہے ابابیل مسائل پاکستانی کوم آرمڈ فورسز اور سینس دانوں کی گریٹ ایچیومنٹ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے ابابیل کا تجربہ کر کے مسائل ٹکنالوجی میں ایک بڑا سنگے میل عبور کیا ہے یہ مسائل ایم آئی آر وی ٹکنالوجی سے لیس ہے جس کی رینج 2200 کلومیٹر تک ہے یہ روائیتی اور نیکلر وارہیڈز لے جا سکتا ہے اس کی ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری اینٹری ویکل یعنی ایم آئی آر وی ٹکنالوجی اس کو باقی مسائل سے منفرد بناتی ہے ایم آئی آر وی ٹکنالوجی کے ذریعے مختلف وارہیڈز کو ایک مسائل کے ذریعے لے جایا جاتا ہے اور ہر وارہیڈ مختلف ٹارگیٹز کو ہٹ کرتا ہے جیسے ہی مزائل لانچ ہو کر فضاء میں جاتا ہے تو فائنل سٹیج پر جا کر اس کا وارہیڈ سیکشن اپنے مختلف وارہیڈ لانچ کرتا ہے اور یہ وارہیڈز اپنے اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کرتے ہیں جو ان میں پروگرام کیے جاتے ہیں وارہیڈ کی تعداد تین چھے آٹھ دس کچھ بھی ہو سکتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابابیل مسائل اس فور ہنڈرڈ کو کیسے ناکام کر سکتا ہے یا اس فور ہنڈرڈ ابابیل کو کیوں انٹرسپٹ نہیں کر سکتا تو سیدھا سا جواب ہے کہ ابابیل مسائل اپنے وارہیڈز اس لیول پر یا اس انچائی پر جا کر لانچ کرتا ہے جہاں تک اس فور ہنڈرڈ کی پہنچ نہیں ہوتی لیکن پھر ایک سوال کریئٹ ہوتا ہے کہ آخر وارہیڈز نے بھی زمین کی طرف آنا ہے تو اس فور ہنڈرڈ ان وارہیڈز کو فضاء میں ہی ٹارگٹ کیوں نہیں کر سکتا تو اس کا بھی سیمپل سا جواب ہے جب ایک خاص انچائی سے وارہیڈ لانچ کیا جاتا ہے تو اس کی سپیڈ بیس مارک سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے جسے ٹیکل کرنا اس فور ہنڈرڈ کی بس کی بات بلکل بھی نہیں ہے سو ابابیل مسائل اس فور ہنڈرڈ کا سب سے بڑا دشمن ہو سکتا ہے گائز ابابیل ٹوٹل پندرہ سو کیجی کا وارہیڈ لے جا سکتا ہے ان پندرہ سو کیجی کے وارہیڈ کو ہم پانچ پانچ سو کے تین وارہیڈز میں کنورٹ کر کے ایم آئی آر وی کے طور پر یوز کر سکتے ہیں تین سو کیجی کے پانچ وارہیڈ بھی بنا کر فٹ کر سکتے ہیں اور ایک سو پچاسی کیجی کے آٹھ وارہیڈ بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے ٹارگٹ پر منحصر ہے کہ آپ نے کس قسم کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایم آئی آر وی ٹکنالوجی نہیں ہے تو وہ امریکن ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر روبرٹ ایشلے سے جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی ایم آئی آر وی ٹکنالوجی کو کنفرم کیوں کیا ہے روبرٹ ایشلے کی سٹیٹمنٹ کے مطابق جنوری دوزار سترہ میں پاکستان نے اپنا پہلا ایم آئی آر وی پیلوڈ پر مشتمل نیوکلر کیاپیبل بیلیسٹک مزائل کا تجربہ کیا ہے اور پاکستان ساؤت ایشیا کا پہلا ملک ہے جس نے ایم آئی آر وی پیلوڈ کا ڈیمو دیا ہے گائز یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ نے پبلکلی کنفرمڈ کیا ہے کہ پاکستان نے ایم آئی آر وی مزائل کا تجربہ کیا ہے سو گائز جب بھی پاکستان انڈیا کی وار ہوگی تو سب سے پہلے پاکستان کا ٹارگٹ ایس فور ہنڈرڈ کو تباہ کرنا ہوگا تاکہ انڈین ڈیفنس شیلڈ ختم ہو اور دوسرے پاکستانی ویپنز کو کاروائی کرنے میں مشکل پیش نہ آئے سو گائز امید ہے آپ کو انفارمیشن سے بھرپور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمر سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کی اجازت خدا آکھے موسیقی